ملتان میں وزیر قارجہ شاہ محمود قریشی نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کسی کو ریایت یا اینا رو دینا ہمارا مقصد نہیں نیپ قوانین میں ترمیم کا مقصد کسی کرپشن کو تحفظ دینا نہیں ہے مزید کہا بھارت نے الو سی پر میزائل نصب کیے بابری مسجد فیصلہ اور متنازعہ شہریت قانون بھی بھارت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے لے آیا کشمیر اور بھارتی مسلمانوں کے حق میں اوائی سی فورم پر آواز اٹھائیں گے جہاں تک بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہیں دنیا خاموش نہیں ہے آسم تنویر صاحب دنیا اس کا نوٹس لے رہی ہے گو بابری مسجد میں انہوں نے وہ نہیں کیا جو توقع تھی اور سیکڑوں سال پرانی مسجد کو وہاں ملیہ میٹ کر کے وہاں رام مندر کی تعمیر کی جا رہی ہے اور اس نے جذبات کو مجروع کیا ہے لیکن آپ دیکھ رہی ہیں کہ جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ اس ایکٹ کی شکل میں وہ لوگوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا ہے اور لوگ باہر آئے ہیں مقبوضہ کشمیر کی جو سور اتحال تھی جو ظلم اور بربریت وہاں تاری ہے اس کو انہوں نے کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کے ذریعے دبا لیا تھا میڈیا کی رسائی وہاں تک نہیں تھی کیمرے کی آنکھ وہاں نہیں پہنچ پائی تو جو ظلم اور بربریت وہاں ہوئی وہ لوگوں کی ٹیلیویجن سکرینز پر اس طرح نمائع نہیں ہو سکی لیکن کیا پورے بھارت میں کرفیو لگایا جا سکتا ہے کیا پورے بھارت میں کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کیا جا سکتا ہے یہ ممکن نہیں